ہیڈ لائنز کے بعد آپ کو خبر دیں گے بچوں کے اگوا سے مطالق بچوں کے اگوا کی بارداتوں میں ایک نیا انکشاف ہوا ہے ذرائع کے مطابق یہ بچے والدین نے خود ہی فروخت کیے انکشاف کیا ہے گروہ نے گروہ کی نشاندہی پر میاں بیوی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے میاں بیوی نے اپنا ساتویں بچہ ایک لاکھ کے عوض فروخت کیا یہ انکشاف کیا ہے اس گریفتار کیے جانے والے گروہ نے بچوں کے اگوا کے گروہ کو گریپتار کر لیا گیا ہے بچوں کے اگوا کرنے والے گروہ کے جانب سے آن کشافات بھی کیے گئے ہیں اس گروہ کا کہنا ہے کہ بچوں کے اگوا کی بارداتوں میں خود والدین ہی ملوث تھے والدین نے ان بچوں کو خود ہی فروخت کیا ہے یہ انکشاف کیا ہے اس گروہ نے جبکہ اس گروہ کی نشاندہی پر میاں بیوی کو بھی حراست میں لیا گیا ہے خالد الرحمن سے مزید تفصیل آ جانے گے خالد الرحمن بتائیے گا یہ کیا ماجرہ ہے اور والدین جن کو گریپتار کیا گیا ہے ان سے کچھ مزید انکشافات ہوئے جی بنکل دو دن قبل پشاور پولیس نے مختلف مقامات پر کاروائیہ کی تھی اور نو ملزمان کو حراست میں لیا تھا جنہوں نے ابتدائی تفصیل کے دوران انکشاف کیا تھا کہ جو بچہ ان کے قبضے سے برامت ہوا تھا یہ بچہ والدین نے خود ہی فیروکت کر دیا تھا اور اس نشاندہی پر آج پولیس نے ایک اور کاروائی کی اور وہ بچے کے جو والدین تھے ان کو حراست میں لیا جنہوں نے پولیس کے سامنے انکشاف کر دیا کہ انہوں نے خود ہی اپنے بچے کو ایک لاکھ روپے کے ایور فیروکت کر دیا تھا ان کے چھے مزید بچے بھی ہیں تاہم پیسوں کے لالچ میں آ کر انہوں نے اپنے بچے کو فیروکت کر دیا آج ان تمام نو ملزمان کو وقامی عدالت میں بھی پیش کر دیا گیا جہاں پر انہوں نے عدالت کے سامنے بھی اس گھرونی غرم کا اعتراف کر لیا اور اس کے بعد ان ملزمان کو جوڈیشل نمان پر جیل بھیج دیا گیا جی شکریہ اپڈیٹ کرنے کا خالد الرحمان گروہ کی نشاندہی پر میہ بیوی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے جبکہ بچوں کی اقواہ کی وارداتوں میں ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے اقواہ کرنے والے گروہ کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ والدین نے خود یہ بچے فروخت کیے تھے